یہ کس کے اجنڈے کو جو ہے وہ ٹو کرنا چاہ رہے ہیں یہ سوالات کا بھی ان کو جواب دے دینا چاہیے ہیں دوسری بات بڑی واضح ہے معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ ان کو اگر تاجروں کا آج اتنا خیال آ رہا ہے تو یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے یہ لاکھیں واپس ملکی معیشت میں جمع کرانے خزانے کے اندر ملکی خزانہ بھی خوشحال ہو جائے گا اور لوگوں کو جمعات چاہیے وہ بھی چاہیے مل جائے گی ان کی اپنی ہسٹری یہ ہے کہ یہ پروید مشرف کا ایل ایف او جو ہے وہ فضل الرحمن صاحب نے پاس کروایا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پی ایم ایل این کے ساتھ اقتدار کے اندر یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں کوئی اقتدار ایسا نہیں آیا جسے اقتدار کے مزے ان لوگوں نے نہ لوٹے ہو سر میں اس کے اوپر پیرا اپنا آج یہ اقتدار سے بائن ہے یہ ان کا مسئلہ ہے سر میں سن رہا ہوں آپ نے وقت بہت کم دیا مجھے شوہ میں آپ لیٹے ہوئے ہیں یہ پیپلز پارٹی والے بات کرتے ہیں یہ کراچی کا کچھرا صاف کر لیا ہے کراچی کے لوگوں کو انہوں نے پانی دے لیا ہے وہاں پر کتا کار لیتا ہے ہسپٹل کے اندر بچا داخل نہیں ہوتا لوگوں کا ایکسیریٹ ہو جاتا ہے موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ کے پی پی پہ آپ کی حکومت تھی اس وقت جب آپ احتجاج کر رہے تھے وفاق میں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کی نااہلی یا ان کی گووننس بیٹ گووننس آپ کا جواب نہیں ہو سکتی زبیر صاحب یہ اپنی چالیس سال کی ناکامیہ جو ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ایک سال میں حکومت زمدہ ہے پہلے مولانا فضل الرحمن کہتے تھے کہ دھرنا دینے سے ملک کا نقصان ہوتا ہے اور پی ٹی اے والے نہیں مانتے تھے اب پی ٹی اے کہتی ہے کہ دھرنا دینے سے ملک کا استحقام خطریں پڑ سکتا ہے لیکن مولانا نہیں مانتے اب حکومت یہ کہتی ہے کہ مولانا کو فنڈنگ ہاں سے ہو رہی ہے لاکھوں افراد کو لانے کے لیے جو اخراجات ہوں گے وہ کون ادا کرے گا تو سوال یہ کہ حکمران جب آدھ نے جب ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دیا تھا تو اس دھرنے کے اخراجات کس نے برداشت کیے تھے ہاں صاحب کی فنانشل پوزشن تو اس وقت بھی ایسی نہیں تھی اور نہ ہی مولانا تحرل قادری کی جیب اتنی بڑی تھی کہ دھرنے کے اخراجات ادا کرتی تو اس وقت فنڈنگ کہاں سے ہوئی تھی اس دھرنے کے اخراجات کہاں سے پورے کیے گئے تو اس میں بھی پی ٹی آئی تو کلیم کرتی تھی لاکھوں لوگ ہیں چلے لاکھوں نہ سہی ہزاروں لوگ ہوں گے یقینی طور پر ایک سے یا ایک سے زائد لوگوں نے اس کو بھی فنانشل کیا ہوگا ویسے تو اس دھرنے کے حوالے سے چودری برادران کا نام بھی سامنے آتا ہے کچھ بڑے بزنس مین بھی تھے جو کہ پردے میں رہ کے فنیس کر رہے تھے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ دھرنے کے شرکہ کو اخراجات بھی ادا کیے گئے تھے حاصل کر وہ لوگ جو مولانا تحرل قادری کے کہنے پر آئے تھے اور یہاں تو ابھی دھرنہ شروع نہیں ہوا ابھی اسے فنڈنگ پر سوالات شروع کر دئیے گئے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اگر اسلامبان لانا ہو تو اس پر اخراجات آئیں گے اور بھاری اخراجات آئیں گے تو مولانا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پارٹی فنینسر ان کے اخراجات اٹھا رہے ہیں بغیر فنینس یا فنینسر کے یہ دھرنے یا لانگ مارچ ہو رہے چکتے ہیں لوگوں کو پیسے دے کر بٹھایا جاتا ہے اور پیسے دے کر اٹھایا جاتا ہے اب جو لوگ خود یہ کام کر چکے ہیں اور جنہیں یہ بات معلوم ہے وہی فنڈنگ کا بھی سوال اٹھانے ہیں